بسم اللہ الرحمن الرحیم پارٹ 39 میں خوش آمدید لاس پارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ کیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبکرائب بھی اور اپنی قیمتی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ جب سب مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر کعبے کی طرف بڑھے تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں نے قابے کا تواب شروع کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے آگے رہے مسلمانوں نے قابہ کے گرد نماز ادا کی سب نے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت بھی کی جبکہ اس سے پہلے مسلمان ایسا نہیں کر سکتے تھے اب تمام قریش نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے کہا تم ہم سے دو گناہ خون بہا لے لو اور اس کی اجازت دے دو کہ قریش کا کوئی شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے تاکہ ہمیں سکون مل جائے اور تمہیں فائدہ پہنچ جائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں نے اس تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا اس پر قریش نے غصے میں آ کر یہ تیہ کیا کہ تمام بنو حاشم اور بنو عبد المطلب کا معاشرتی بائیکارٹ کیا جائے اور ساتھ ہی انہوں نے تیہ کیا کہ بنو حاشم کو بزاروں میں نہ آنے دیا جائے تاکہ وہ کوئی چیز نہ خرید سکیں ان سے شادی بیعہ نہ کیا جائے اور نہ ان کے لئے کوئی صلح قبول کی جائے ان کے معاملے میں کوئی نرم دلی نہ اختیار کی جائے یعنی ان پر کچھ بھی گزرے ان کے لئے دل میں رحم کا جذوہ پیدا نہ ہونے دیا جائے اور یہ بائیکارٹ اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک کہ بنی حاشم کے لوگ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لئے قریش کے حوالے نہ کر دیں قریش نے اس معاہدے کی بقاعدہ تحریر لکھی اس پر پوری طرح عمل کرانے اور اس کا احترام کرانے کے لئے اس کو قابے میں لٹکا دیا اس معاہدے کے بعد ابو لاحب کو چھوڑ کر تمام بنی حاشم اور بنی عبد المطلب شعیب ابھی طالب میں چلے گئے یہ مکہ سے باہر ایک گھاٹی تھی ابو لاحب چونکہ قریش کا پکا طرف دار تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن بھی تھا اس لئے اسے گھاٹی میں جانے پر مجبور نہ کیا گیا یوں بھی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے میں قریش کا ساتھ دیا تھا ان کی مخالفت نہیں کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعیب ابھی طالب میں محصور ہو گئے اس وقت آپ کی عمر مبارک چھالیس سال تھی بخاری میں ہے کہ اس گھاٹی میں مسلمانوں نے بہت مشکل اور سکت بگ گزارا قریش کے بائیکارٹ کی وجہ سے انہیں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملی تھی تب لوگ بھوک سے بحال رہتے تھے یہاں دک کہ انہوں نے گھاز پوس اور درتوں کے پتے کھا کر یہ دن گزارے جب بھی مکہ میں باہر سے کوئی کافلہ آتا تو یہ مجبور اور بے قص حضرات وہاں پہنچ جاتے تاکہ ان سے کھانے پینے کی چیزیں خرید لے لیکن سعادی ابو اللہ وہاں پہنچ جاتا اور کہتا لوگوں محمد کے ساتھی اگر تم سے کچھ خریدنا چاہیں تو اس چیز کے دام اس قدر بڑھا دو کہ یہ تم سے کچھ نہ خرید سکیں تم لوگ میری حیثیت اور ذمہ داری کو اچھی طرح جانتے ہو چنانچہ وہ تاجر اپنے مال کی قیمت بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بتاتے اور حضرات نکام ہو کر گھاٹی میں لوٹ آتے وہاں اپنے بچوں کو بھوک اور پیاس سے بلگتا تڑپتا دیکھتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ادھر بچے انہیں خالی ہاتھ دیکھ کر اور زیادہ رونے لگتے ابو اللہ اب ان تاجروں سے سارا مال خود کرید لیتا یہاں یہ بات ذہن نشی کر لے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کے لوگ قریش کے اس معاہدے کے بعد حالات کا رخ دیکھتے ہوئے کچھ اس گھاٹی میں چلے آئے تھے یہ بات نہیں کہ قریش مکہ نے انہیں گرفتار کر کے وہاں قید کر دیا تھا اس بائیکارڈ کے دوران بہت سے مسلمان عجرت کر کے حبشہ چلے گئے یہ حبشہ کی طرف دوسری عجرت تھی اس عجرت میں 38 مردوں اور 12 عورتوں نے حصہ لیا ان میں عبیداللہ بن حجش حبشہ جا کر اسلام سے پھر گیا تھا اور اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا اسی حالت میں اس کی موت واقعہ ہوئی اس کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اسلام میں رہیں ان سے بعد میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا ان مسلمانوں کو حبشہ میں بہترین پناہ مل گئی اس بات سے قریش کو اور زیادہ تکلیف ہوئی انہوں نے ان کے پیچھے حضرت عمرو بن آس رضی اللہ عنہ اور عمارہ بن ولید کو بیجا تاکہ یہ وہاں جا کر حبشہ کے بادشاہ کو مسلمانوں کے خلاب بڑکائیں حضرت عمرو بن آس رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے یہ دونوں حبشہ کے بادشاہ نجاسی کے لیے بہت سے تواعف لے کر گئے بادشاہ کو تہائف پیش کیے تہائف میں قیمتی گھوڑے اور ریشمی جبے شامل تھے بادشاہ کے علاوہ انہوں نے پادریوں اور دوسرے بڑے لوگوں کو بھی تحفے دیئے تاکہ وہ سب ان کا ساتھ دیں بادشاہ کے سامنے دونوں نے اسے سجدہ کیا بادشاہ نے انہیں اپنے دائیں بائیں بٹھا لیا اب انہوں نے بادشاہ سے کہا ہمارے خاندان کے کچھ لوگ آپ کی سرزمین پر آئے ہیں یہ لوگ ہم سے اور ہمارے معبودوں سے بیزار ہو گئے ہیں انہوں نے آپ کا دین بھی اختیار نہیں کیا یہ ایک ایسے دین میں داخل ہو گئے ہیں جس کو نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ اب ہمیں قریش کے بڑے سرداروں نے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دے یہ سن کر نجاشی نے کہا وہ لوگ کہاں ہیں انہوں نے کہا آپ ہی کہاں ہیں نجاشی نے انہیں بلانے کے لیے فوراں آدمی بھیج دئیے ایسے میں ان پادریوں اور دوسرے سرداروں نے کہا آپ ان لوگوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیں اس لیے کہ ان کے بارے میں یہ زیادہ جانتے ہیں نجاشی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اس نے کہا پہلے میں ان سے بات کروں گا کہ وہ کس دین پر ہے اب مسلمان دربار میں حاضر ہوئے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا نجاشی سے میں بات کروں گا ادھر نجاشی نے تمام عیسائی عالموں کا دربار میں طلب کر لیا تھا تاکہ مسلمانوں کی بات سن سکے وہ اپنی کتابیں بھی اٹھا لائے تھے مسلمانوں نے دربار میں داخل ہوتے وقت اسلامی طریقے کے مطابق سلام کیا بادشاہ کو سجدہ نہ کیا اس پر نجاشی بولا کیا بات ہے تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ فوراں بولے ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک رسول بیجے ہیں اور ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو اللہ کے رسول کی تعلیم کے مطابق ہم نے آپ کو وہیں سلام کیا ہے جو جنت والوں کا سلام ہے نجاشی اس بات کو جانتا تھا اس لیے کہ یہ بات انجیل میں تھی اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے اور زکاة ادا کرنے کا حکم دیا ہے اس وقت حضرت عمرو بن آس رضی اللہ عنہ نے نجاشی کو بڑھکانے کے لیے اس سے کہا یہ لوگ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے مختلف عقیدہ رکھتے ہیں یہ انہیں اللہ کا بیٹا نہیں مانتے اس پر نجاشی نے پوچھا تم لوگ عیسیٰ ابن مریم اور مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا ان کے بارے میں ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی کہ وہ روح اللہ اور کلمات اللہ ہیں وہ کمواری مریم کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں پھر حضرت جعفر بن عبی طالب رضی اللہ عنہ نے بادشاہ کے دربار میں یہ تقریر کی اے بادشاہ ہم ایک گمراہ قوم تھے پتروں کو پوجھتے تھے مردار جانروں کا گوشت کھاتے تھے بے ہی آئی کے کام کرتے تھے رشتہ داروں کے حقوق غصب کرتے تھے پڑوسکیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے ہمارا ہر طاقتور آدمی کمزور کو دبا لیتا تھا یہ تھی ہماری حالت پھر اللہ تعالیٰ نے ہم میں اسی طرح ایک رسول بیجا جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں میں رسول بیجے جا رہے ہیں یہ رسول ہم ہی میں سے ہیں ہم ان کا حسب نصب ان کی سچائی اور پاک دامنی اچھی طرح جانتے ہیں انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا کہ ہم اسے ایک جانے اس کی عبادت کریں اور یہ کہ اللہ کے سوا جن پتروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں ہم انہیں چھوڑ دیں انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں نماز پڑھیں زکاة دیں روزے رکھیں انہوں نے ہمیں سچ بولنے امانت پوری کرنے رشتہ داروں کی خبر گری کرنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے برائیوں اور خون بہانے سے بچنے اور بدکاری سے دور رہنے کا حکم دیا اسی طرح گندی باتیں کرنے یتیموں کا مال کھانے اور گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں پر تحمت لگانے سے منع فرمایا ہم نے ان کی تصدیق کی ان پر امان لائے اور جو تعلیمات وہ لے کر آئے ان کی پیروی کی بس اس بات پر ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی تاکہ ہمیں پھر پتروں کی پوجہ پر مجبور کر سکے ان لوگوں نے ہم پر بڑے بڑے ظلم کیے آخر کار جب ان کا ظلم حد سے بڑ گیا اور یہ ہمارے دین کے راستے میں رکاوٹ بن گئے تو ہم آپ کی سرزمین کی طرف نکل پڑے ہم نے دوسروں کے مقابلے میں آپ کو پسند کیا ہم تو یہاں یہ امید لے کر آئے ہیں کہ آپ کے ملک میں ہم پر ظلم نہیں ہوگا حضرت جعفر رضی علیہ عنہ کی تقریر سن کر نجاشی نے کہا کیا آپ کے پاس اپنے نبی پر آنے والی وحی کا کچھ حصہ موجود ہے ہاں موجود ہے جواب میں حضرت جعفر بولے وہ مجھے پڑھ کر سنائیں نجاشی بولا اس پر انہوں نے قرآن کریم کی سورہ مریم کی چند ابتدائی آیات پڑھی آیات سن کر نجاشی اور اس کے درباریوں کی آنکھوں میں آنسو آگئے نجاشی بولا ہمیں کچھ اور آیات سناؤ اس پر حضرت جعفر نے کچھ اور آیات سنائیں تب نجاشی نے کہا اللہ کی قسم یہ تو وہی کلام ہے جو حضرت عیسیٰ لے کر آئے تھے خدا کی قسم میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا اس طرح قریشی وفد ناکام لوٹا دوسری طرح مکہ کے مسلمان اسی طرح گھاٹی شواب ابھی طالب میں مقیم تھے وہ اس میں تین سال تک رہے وہ تین سال بہت مصیبتوں کے سال تھے اسی گھاٹی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے یہ حالات دیکھ کر کچھ نرم دل لوگ بھی گمگین ہوتے تھے ایسے لوگ کچھ کھانا پینا ان حضرات تک کسی نہ کسی طرح پہنچا دیا کرتے تھے ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ قریش کے لکھے ہوئے معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے معاہدے کے الفاز میں سوائے اللہ کے نام کے اور کچھ باقی نہیں بچا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ابو طالب کو بتائی ابو طالب فوراں گئے اور قریش کے لوگوں سے کہا تمہارے عہد نامے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے اور یہ خبر مجھے میرے بتیجے نے دی ہے اس معاہدے پر صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے اگر بات اسی طرح ہے جیسا کہ میرے بتیجے نے بتایا ہے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر تم اب بھی باز نہ آئے تو پھر سن لو اللہ کی قسم جب تک ہمارے میں آخری آدمی باقی ہے اس وقت تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے یہ سن کر قریش نے کہا ہمیں تمہاری بات منظور ہے ہم معاہدے کو دیکھ لیتے ہیں انہوں نے معاہدہ منگوایا اس کو واقعی دیمک چاٹ چکی تھی صرف اللہ کا نام باقی تھا اس طرح مشرق اس معاہدے سے باز آگئے یہ معاہدہ جس شخص نے لکھا تھا اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا معاہدے کا یہ حال دیکھنے کے بعد قریشی لوگ شویب ابھی طالب پہنچے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے کہا آپ اپنے اپنے گھروں میں آ جائیں وہ معاہدہ اب ختم ہو گیا ہے اس طرح تین سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اپنے گھروں کو لوٹ آئے اور ظلم کا یہ باپ بند ہوا اس واقعے کے بعد نجران کا ایک بفداب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا یہ لوگ ہسائی تھے نجران ان کی بستی کا نام تھا یہ بستی یمن اور مکہ کا درمیان واقعہ تھی اور مکہ سے تقریباً سات منزل دور تھی اس وفد میں بیس آدمی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں ان مہاجرین سے معلوم ہوا تھا جو مکہ میں ہجرت کر کے حفشہ چلے گئے تھے آزرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حرم میں تھے یہ لوگ آپ کے سامنے بیٹھ گئے ادھر قریش مکہ بھی آس پاس بیٹھے تھے انہوں نے اپنے کان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وفد کی باتچیت کی طرف لگا دئیے انشاءاللہ نیکس پارٹ آپ کی خدمت میں کل پیچ کریں گے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اپنی قیمتی رہ کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا